یوٹیوب چینل سنہری باتیں اوفیشل کے ناظرین السلام علیکم ناظرین شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے پوری صورت نازل فرمائی اس رات کو افضل ترین کہا گیا یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے القدر کے دو معنی ہیں القدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے القدر کے دوسرے معنی تقدیر کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس رات میں آئندہ کے لیے لوگوں کے سال بھر کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس معنی کے احتوار سے لرات القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر عظلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس میں ہر انسان کی زندگی، موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقدار مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اور بقول ابن عباس چار فرشتوں اسرافیل، میکائل، اسرائیل اور جبرائیل کو یہ امور سپورٹ کیے جاتے ہیں شب قدر کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات کے نیک عمال کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے علماء کے مطابق جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو جب وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلت القدر اس لیے فرمایا کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب بہت عظیم الشان رسول پر بہت عظمت والی امت کے لیے نازل کی گئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلت القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے ایک اور قول ہے کہ اس رات کو لیلت القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت کو مقدر کر دیا شب قدر محض سلامتی اور خیر ہی خیر ہے اس میں شر بلکل نہیں ہے علماء کا کہنا ہے کہ اس رات میں شر مقرر نہیں کیا جاتا اور صرف سلامتی کے احکام جاری کیے جاتے ہیں ساری رات شیطان کوئی بدی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی عذیت رسا تکلیف پہنچا سکتا ہے بعض علماء نے سلام کہنے کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس رات میں ملائکہ مومنوں کو بکسرت سلام کرتے ہیں یعنی یہ رات تلوے فجر تک سلاموں سے بھری ہوئی ہے بعض علماء کا قول ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی دکھائی دیتی ہے اور ہر جگہ نور سے جگمگا جاتی ہے اور ملائکہ کی جانب سے سلام اور خطاب سنا جاتا ہے شب قدر میں قرآن مجید کوئی اکبارگی لوہ محفوظ سے آسمان دنیا کے طرف اتارا گیا پھر اس کو بیت الہزت میں رکھا گیا پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک پر نازل کرتے رہے اور یہ مدت تقریباً تئیس سال ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن ساتھویں آسمان سے آسمان دنیا کے طرف رمضان میں نازل ہوا پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو نازل فرمانا چاہتا نازل فرما دیتا ہے ابن عبی شیبہ ابن عبی حاتم نے علی بن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار عابدوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی حضور نے حضرت عیوب حضرت ذکریہ حضرت حسکیل بن عجوز اور حضرت وشا بن نون علیہ السلام کا ذکر کیا تو رسول پاک کے اصحاب نے اس پر بڑے تاجب کا اظہار کیا اور حسرت سے عرض کیا یا رسول اللہ اول تو ہماری عمریں اس قدر طویل نہیں پھر بڑا حصہ رات کو سونے میں گزر جاتا ہے اور پھر فکر معاش اور روزی کمانا بھی واجب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان باتوں سے ملال ہوا اور یہ خیال ہوا کہ میری امت سابقا امت سے عبادت میں کم رہ جائے گی تو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی اے محمد آپ کی امت ان لوگوں کی اسی سال کی عبادت سے محتجب ہوئی جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے افضل چیز نازل فرمائی ہے اور آپ پر یہ صورت القدر کی آیات پڑی اور شب قدر کی بشارت سنائی پس اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت خوش ہوئے ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو ایک ہزار مہینوں تک مسلسل اللہ رب العزت کے راہ میں جہاد کرتا رہا مسلمانوں کو یہ سن کر تاجب معلوم ہوا تو اللہ عزوجل نے صرف قدر نازل کی جس میں اس امت کے لئے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی ایک ہزار مہینے سے افضل قرار دیا تفسیر ابن کسیر ابن جھریر میں ہے کہ حضرت ابن عباد سے مروی ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات پر قیام کرتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا یہاں تک شام ہو جاتی وہ ایک ہزار مہینے تک ایسا ہی کرتا رہا وحب بن منبا نے کہا وہ شخص مسلمان تھا اس کی امان نے اللہ دلہ کی رضا کی خاطر یہ نظر مانی تھی وہ شخص ایسی بستی میں رہتا تھا جہاں پر لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اس نے اکیلے ہی جہاد کرنا شروع کر دیا وہ ان کے ساتھ اونٹ کے جبرے سے جہاد کیا کرتا تھا اور اسے پیاس لگتی تو دونوں جبروں کے درمیان سے میٹھا پانی نکلتا جسے وہ پی لیتا اسے ایسی کور دی گئی تھی کہ لوہا وغیرہ اسے درد نہیں دے سکتا تھا اس کا نام شمسون تھا حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا وہ آدمی بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جس نے کوئی اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی کہ فلان کو کوہو وہ کوئی آرزو کرے اس نے یہ عرض کی اے میرے رب میں آرزو کرتا ہوں کہ میں اپنے مال اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہزار بچے دیئے وہ اپنے مال کے ساتھ لشکر میں بچے کو تیار کرتا اور اسے مجاہد کے طور پر اللہ کی راہ میں بھیج دیتا وہ بچہ ایک ماہ تک جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا پھر وہ شخص دوسرا لشکر تیار کرتا اور اپنے دوسرے بچے کو روانہ کرتا اس کا ہر بچہ ایک ماہ میں شہید ہو جاتا اور اس کے علاوہ وہ بادشاہ رات کو عبادت کرتا اور دن کو روزے رکھا کرتا اس کے ہزار بچے ہزار ماہ میں شہید ہو گئے پھر وہ خود آگے بڑھا اس نے جہاد کیا اور شہید کر دیا گیا لوگوں نے کہا کوئی آدمی بھی اس بادشاہ کے مقاموں مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا یعنی یہ ایک رات اس بادشاہ کے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس نے عبادت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہوئے نفس مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزارے ناظرین ویڈیو چھیلے کر اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے سنہری باتیں اوفیشل کو اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ